یرید اللہ بکم المسر ولا یرید بکم العسر ربع الاول چل رہا ہے جس میں دو جہاں کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اسی مبارک مہینے میں ہوئی تاریخ میں اگرچہ مختلف اقوال ہیں بارہ نو سات لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدرس کی اس دنیا میں تشریف آوری اسی مبارک مہینے میں ہوئی آپ علیہ السلام کی ذات اقدرس کے ساتھ ہر ایمان والے کا ایک عقیدت محبت عظمت عشق کا وابستگی کا ایک بہت گہرا اور اٹوٹ اور مستحکم رشتہ ہے ہر ایمان والا جب تک کوئی مومن لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے وہ مومن ہوئی نہیں سکتا ہے تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدرس کے ساتھ ہر ایمان والے کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے اور اللہ رب العزت کی عطا اور کرم اور اس کی نعمتوں کی بارش دیکھئے اللہ تعالی نے ہم کوئی انسان بنایا ایمان والا بنایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدرس کا ہم کو امتی بنایا یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے اب ربی الاول کے مہینے میں دنیا بھر میں اور خصوصا عالم اسلام میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ظاہر اور باہر ہیں لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ کیا آپ علیہ السلام کے عشق اور سرکار کی محبت کا یہی حق ہے جو امت مسلمہ آج کر رہی ہے میں بہت معذرت چاہوں گا اس کو کسی فرقے کی طرف تنز اور تانہ نہ سمجھیں نیوٹل ہو کر بہت حقیقت پسندی کے ساتھ سرکار کی سچی محبت کے ساتھ اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تقاضے ہیں جو آج کل امت مسلمہ کی طرف سے جو خرافات ربی الاول میں ہو رہی ہے اس مبارک مہینے میں ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی محبت کا یہی حق ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو تو آپ کے اعصاف آپ کے اخلاق نبی کریم علیہ السلام کے حلیہ جسمانی اس کو ذکر کرنا ہے اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے پیغام کیا ہے امت کے نام میسیج کیا ہے سنتوں کا احتمام کیا ہے امت کو کیا کرنا ہے نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر ابو لہب نے بھی خوشی منائی تھی ابو لہب نے بھی اپنی باندی ثویبہ کو آزاد کیا تھا اور خوشی منائی تھی لیکن جب مشن نبوی علیہ السلام سامنے آیا لا قول لا الہ الا اللہ تفلحو تو انکار کر دیا تو سرکار کی نری ظاہری اظہار محبت کافی نہیں ہے حقیقی محبت کی ضرورت ہے اور حقیقی محبت اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں اتباع نصیف فرمائے اللہ رب العزت نے اتنے جامع رسول ہمیں عنایت فرمائے کہ آپ کی زندگی رول موڈل ہے اسوہ ہے نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا نبی کی ذات بہترین آئیڈیل ہے بہترین نمونہ ہے بہترین رول موڈل ہے آپ علیہ السلام زندگی کے ہر شعبے کے لئے نمونہ ہے کوئی باپ ہے تو بھی نمونہ ہے کوئی اولاد ہے تو بھی نمونہ ہے شوہر ہے تو بھی نمونہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس نمونہ ہے ہر موڑ پر اسلام شریعت اور نبی کریم علیہ السلام کی صیرت انسانیت کے لئے رہبری کرتی ہے گائیڈ لائن کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے آپ علیہ السلام متزاد احوال میں اپوزٹ احوال میں بھی امت کے لئے رول موڈل ہے مثال کے طور پر مالدار ہونا غریب ہونا یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں اگر کوئی غریب ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی مکی ابتدائی زندگی اس کے لئے نمونہ ہے کہ اس حال میں کس طرح صبر کے ساتھ زندگی گزاری جائے قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور اگر اللہ تعالی نے مال کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے تو مدنی دور جب اللہ رب العزت نے مال اور اسباب کی فراوانی فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کس طرح تقسیم فرمایا غریبوں کا ضرورت مندوں کا محتاجوں کا اور بیواؤں کا کس طرح سرکار نے خیال فرمایا اس صورت میں بھی رول موڈل ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اگر کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اس کے لیے بھی نمونہ ہے اولاد کی نعمت سے محرومی ہے سرکار کی ذات اقدس وہاں بھی نمونہ ہے اگر اولاد ہیں امہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر نمونہ موجود ہے تو اس صورت میں امہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر نمونہ ہے تو خلاصے کلام یہ کہ سرکار کی ذات اقدس امت کے لیے ہر موڑ پر نمونہ ہے افسوس امت نے اس سے رہنمائی اور رہبری لینا چھوڑ دیا آپ علیہ السلام کا ایک کمال اتنا جامع ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ہم ایک چیلنج پیش کر سکتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کب دنیا کی کوئی ہستی کوئی ذات ایسی آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ان کا کوئی بول ان کا ہر ہر بول ان کی ہر ہر ادا اور ان کی ہر ہر چیز بلکل مستند آثنٹک اور محفوظ طریقے پر موجود ہو کوئی نہیں بتا سکتا پچاس سال قرآنی بات سو سال قرآنی بات کوئی شخصیت ہو اس کی سب باتیں محفوظ ہو ایسی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آج ساڑے چودہ سو سال ہونے آئے سرکار نے جو بات فرمائی جو کر کے بتایا جو عمل کیا یہاں تک کہ جو اس وقت اشارے فرمائیں مثلا ایک اشارہ اس طرح فرمایا ایک حدیث میں اشارہ اس طرح کر کے بتایا سرکار کا ایک ایک اشارہ بھی حدیث کی کتابوں میں سند متصل چین کے ساتھ آثنٹک طریقے پر محفوظ ہیں کہ آپ علیہ السلام سے ان صحابی نے دیکھا اور سنا ان سے انہوں نے سنا اس طرح چین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ محفوظ ہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیں کہنا بہت آسان ہے ضرورت ہے کہ میرے اندر عمل آ جائے ہم یہ عرز کرتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا لیکن ذرا غور کروں یہ کونسی سورت کی آیت ہے ایک کیسوے پا لے کہ سورہ احزاب کی آیت ہے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کی آیت ہے یہ وہ غزوہ تھا جس غزوے میں میرے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر ایک پتھر نہیں دو پتھر بننے ہوئے تھے یہ ہے اس وحسنہ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر اور آپ علیہ السلام کے طریقے پر امت کو اور ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اگر مومن کی زندگی میں سرکار کا طریقہ آ جائے تو یاد رکھنا چاہئے اس کی زندگی کا پھر ہر لمحہ ربی الاول ہے یہ خرافات جب کرنی پڑتی ہے کہ سال بر ہم سرکار کے طریقوں پر عمل نہیں کر پاتے ہیں تو ایک دن کر کے ہم چھٹی منا لیتے ہیں یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابن یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابن بہار ہو کہ خضا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلام کا اس شہر کا مقصود یہ ہے کہ میرے سرکار کا ذکرِ خیر صرف ربی الاول کے ساتھ خاص نہیں زندگی کے ہر موڑ پر سال کے بارہ مہینے اور ہر دن آپ علیہ السلام کا ذکرِ خیر کریں اور ذکرِ خیر پر اکتفا نہیں بلکہ سرکار کا طریقہ آپ علیہ السلام کی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائے یہ اصل ہے اللہ رب العزت ماہ ربی الاول کے اس پیغام کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ نمبر ایک ہم درودِ پاکی کا سرت کا احتمام کریں سال بھر بھی اور بطورِ خاص اس مہینے میں بھی اسی طرح ہم سنتوں کا احتمام کریں صرف دعوے محبت کافی نہیں دعوے محبت کے ساتھ دلیلِ محبت ضروری ہیں اور دلیلِ محبت اتباع ہیں ایک بیٹا بہت دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے ان کو پھول لا کر دے گلاب لا کر دے گلدستے لا کر دے اور اچھے اچھے کور میں محبت کا پیغام لکھ کر دے لیکن جب ماں باپ کو لاتھی کی ضرورت ہے سہارے کی ضرورت ہے وہ بھاگ جائے تو پھر اس صورت میں اس کا دعوے محبت غلط ہے دلیل نہیں ہے صرف دعویٰ ہے لیکن کوئی بیٹا کبھی گلدستہ نہ پیش کرے پھول نہ پیش کرے مدر ڈے نہ منائے لیکن جب وہ بیمار ہو جائے ان کو ضرورت پڑے ان کا سہارہ بن جائے تو کہا جائے گا یہ سچی محبت ہے اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر سنتوں پر عمل کی کوشش کریں تو پھر مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربی الاول بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس آجیز گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو توفیق عون سے نوازیں یہی ربی الاول کا مبارک پیغام ہے کہ ہم خرافات سے ہٹ کر حقیقت کی طرف آئیں سرکار کی سچی محبت اپنے اوپر لائیں اپنی زندگی میں لائیں میری زندگی کا ہر عمل میرا پورا عزو میرا پورے بدن کا ایک ایک حصہ سرکار کی طرح سنتوں کے احتمام والا بن جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی وجہ سے آج حالات چل رہے ہیں امت مسلمہ حالات کی شکار ہے اللہ تعالیٰ حالات کو بھی درست فرمائیں اور زندگی کے ہر مور پر کیسے بھی حالات آ جائیں ملک میں حالات چل رہے ہیں اور سخت ترین حالات چل رہے ہیں اس موقع پر بھی سیرت میں رہنمائی امت کے لئے موجود ہے ہم مبتلا ہے مسیبتوں میں حکم الہی توڑ کر ہم مبتلا ہے مسیبتوں میں حکم الہی توڑ کر عزت کیسے ملے گی سنت نبی کی چھوڑ کر آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین